السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سیرت پاٹ پاچ اب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا لیکن خدا کی شان کہ عبداللہ اپنے عباس فرماتے ہیں جب عبدالمتالیب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لئے لے کر چلے تو راستے میں ان کا بھی خیال ہو گیا کہ میں بھی نکاح کر لوں چنانچہ حضرت یعنی عبداللہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ نے بھی نکاح کر لیا ایک لڑکی سے اور وہ لڑکی جو ہے یعنی جس کا نام حالہ تھا ان سے عبداللہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے بیٹے کا بھی باپ کا بھی یہ دونوں نکاح روایت میں ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر پڑھے گئے اب جو ہے عبداللہ عبداللہ اپنے آمنہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہے حمل ٹھہرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ میں حمل قرار پائے لیکن ایک قصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس یا پچپن دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو صیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں خاص صورت نازل ہوئی ہے علم ترہ کیف پاعل عرب کب اصحاب الفیل مفصل قصہ کتابوں میں دیکھ لیا جائے مختصر یہ ہے کہ نجاشی حفشہ کے جانب سے یمن کا حاکم ابراہ نامی آدمی تھا اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا تلاف کرتے ہیں تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بنو جو نہایت مہنگی ہو مرمر لگے ہوئے ہو تاکہ عرب لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی کعبے کی طرف آ جائیں اور مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے اس کا تلاف چھوڑ دیں اور میرے یہاں آ جائیں چنانچہ یمن کے دارو سلطنت مقام سنعہ نے ایک نہایت خوبصورت گرجہ بنایا عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبل کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ وہاں پاخانہ کر کے بھاگ گیا یہ ابن عباس سے منقول ہے بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کی قرب جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی ہوا سے اڑ کر اس گرجہ میں آگ لگ گئی اور گرجہ جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا جو مصنوعی نقلی کعبہ تھا وہ ختم ہو گیا ابراہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا اور بیت اللہ کو گرا کر سانس لوں گا اس ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنی کی اس نے کوشش کی جس عرب کے قبیلے سے راستے میں ملاقت ہوتی تو اس کو ختم کر کے آگے بڑھتا رہتا یہاں تک کہ یہ اب رہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر فوجی لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوا ہیں پچاس روز پچپن روز دنیا میں آنے کے باقی ہیں ساتھ میں اس کے ہاتھی بھی تھے اعتراف مکہ میں اہل مکہ کے جو میویشی کرتے تھے اب رہا کے لشکر نے میویشی یہ جانور سب پکڑے اور سب کو جہاں زباہ کیا ان میں دو سو اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے بھی تھے وہ دو سو اونٹ یہ اب رہا نے پکڑ لیے چونکہ دادا گری تھی اقتدار اقتدار تھا اب رہا کا مکہ والے تو غریب لوگ سے بیچارے تو عبد المطلب کے دو سو اونٹ انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لیے اور بلکل پورے مکہ والے مکہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے خود عبد المطلب نے کہا بھئی بہت بڑا یہ حملہ ہو رہا ہے تم جو ہے جللی سے مکہ مکرمہ چھوڑو مکہ مکرمہ خالی کرو اس لئے کچھ پتا نہیں یہاں آ کر کیا کرے گا سب کو سارے کے سارے لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے اس وقت قریش کے سردار اور خان کعبہ کے جو متولی تھے وہ عبد المطلب تھے جب ان کو اب رہا کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم یعنی گبرانی کی بھی بات بھی ہے اور گبرانی کی بات نہیں بھی ہے کچھ پتا نہیں کیا ہوگا یا تو جائے مکہ خالی کر دو یا مکہ خالی نہیں کرنا تو یا ہمت سے پڑے رہو بس ایک بات کہتا ہوں یہ عبد المطلب نے کہا ایک بات کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں چاہے تمہارے گھروں کو وہ ختم کر دے کچھ بھی کرے لیکن اللہ کا گھر کو وہ منحدم نہیں کر سکتا یہ اللہ کا گھر ہے اللہ خود اس کے گھر کی حفاظت کرے گا بس یہ کہا کہ اللہ خود اس کے گھر کی حفاظت کرے گا تمہارے بارے میں تو یہ ہے کہ رہنا ہو رہو نکلنا ہے نکلو باقی تفصیل کل انشاءاللہ فلیجے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم بابی حمدی